جیسا کہ کل کی کلاس میں ہم نے کیا تھا سورت البقرہ کی پہلی آیت ہم نے کی تھی اس کا لفظی ترجمہ کیا تھا با محاورہ ترجمہ کیا تھا اور تجویر کے قوائد دیکھے تھے اور گرامر کے پوائنٹس ہم نے کور کیے تھے آج ہمارا ہے لیسن نمبر نائن آج ہم کریں گے سورت البقرہ کی دوسری آیت سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ کریں گے با محاورہ ترجمہ پھر کریں گے اور اس میں گرامر کے پوائنٹس کو سمجھیں گے اور تجویر کے قوائد کو انشاءاللہ اب جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سورت البقرہ مادنیہ دن کل میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ ہر سورت کے ساتھ یا تو مکی لکھا ہوتا ہے یا مدنی مکی صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئیں اور مدنی صورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں آج ہم کریں گے اس کی آیت نمبر دو ذالک الكتاب لا رعب فیہی اب دیکھیں اگر مکمل آیت ہے تو ذالک الكتاب لا رعب فیہی خدل للمتقین لیکن ہم اس کا پہلے حصہ کریں گے ذالک الكتاب لا رعب ذالک الكتاب لا رعب صرف یہاں تک ہم کریں گے ٹھیک ہے لا رعب اور اگر آپ قرآن کریم پہ دیکھیں گے تو اس کے بعد جو ہے جیم چھوٹا سا جیم ہوگا اور ایسے علامت ہوگی جیسے کہ کل ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ جیم جو ہے یہ وقفے جائز ہے یہ وقفے جائز ہے یعنی یہاں رکنا بہتر ہے اگر نہ رکیں تو بھی جائز ہے اب سب سے پہلے ہم اس کا کریں گے لفظی ترجمہ لفظی ترجمہ ذالک ذالک جیسے ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اشارہ کے لئے ہم بات کرتے ہیں ذالک یہ اشارہ کے لئے آئے گا ذالک یہ اس کا ترجمہ ہمیشہ کہیں بھی آئے گا ذالک تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کتاب کتاب جو ہے اس کا ترجمہ کتاب ہی ہوگا اور اس سے پہلے دیکھیں یہ علف لام ہے رالکل رالکل کل کافر لام کو ملا کے پڑا جا رہے ہیں یہاں علف بھی موجود ہے اب یہ جو علف لام ہے جیسے کہ ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں علف لام جو ہے اس کو جیسے کہ یہ علے لکھا گیا ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں لام تعریف کہتے ہیں لام تعریف لام تعریف سے مراد ایسا لام وہ کسی بھی عام پہ داخل ہو تو اس کو خاص کر دیتا ہے جیسے ہم نے اردو کی کتابوں میں پڑھا تھا نا گرامل میں اسم عارفہ اور اسم نقرہ اب یہاں بالکل اسی طرح سمجھیں کہ کتاب جو ہے اسم نقرہ ہے یعنی کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے اور علف لام جب ہم نے داخل کر دیا تو یہ لام تعریف کی وجہ سے یہ کتاب کا لفظ جو ہے یہ خاص ہو گیا یعنی اس سے مراد قرآن کریم ہے عام کتاب نہیں قرآن کریم کیوں خاص کیسے ہو گیا علف لام کے داخل ہونے سے لام تعریف کے داخل ہونے سے یہ عام سے خاص ہو گیا تو علف لام جو ہے جیسے کہ پہلے بھی پریویس لیسنس میں آپ نے اس بات کو سمجھا کہ قرآن کریم جو ہے اس میں جتنے بھی حروف ہیں سارے کے سارے با معنی ہیں بے معنی کوئی حرف نہیں ہے اس کا کیا مطلب یعنی قرآن کریم میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو قرآن کریم میں جتنے بھی حروف ملتے ہیں سب کے معنی پائی جاتے ہیں بے شک یہاں دیکھیں زالکل زالکل کتاب زالکل مطلب ہم لام کو پڑھ رہے ہیں اور یہاں لکھا بھی گیا ہے تو اس کا ترجمہ بھی ہوگا علف لام یعنی ال جب بھی آئے گا اس کا ترجمہ ہوگا تمام یا سب تمام یا اس کے بعد کتاب کا کتاب اب لا جیسا کہ ہم نے پریویس لیسن میں پڑھا تھا لا جو ہے اس کا ترجمہ ہوگا نہیں جنہوں نے پریویس لیسن کل کا لیسن جائن کیا تھا ان میں سے کوئی بھی بتائیں کہ لا کے بارے میں ہم نے گرامر کا کیا پوائنٹ پڑھا تھا زالکا یہ ہے ٹھیک ہے نہیں that نہیں آئے گا this کر سکتے ہیں آپ زالکا جیسے انگلیش میں کہتے ہیں this is book ٹھیک ہے ویسے آپ this کر سکتے ہیں کل کی کلاس میں ہم نے لا کے بارے میں کیا پڑھا تھا میں نے آپ کو گرامر کا ایک پوائنٹ بتایا تھا کوئی بھی آنسر کر سکتے ہیں لا نہیں اس کے بعد رائبا رائبا شک اکثر آپ نے سنا ہوگا جیسے عربی میں ہم بات کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے تو کسی کو یقین دلانے کے لئے کہتے ہیں لا رائب لا رائب مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے رائب شک آپ دیکھیں یہاں اگر دیکھیں تو اراب رائبا ہے با کے اوپر زبر ہے لیکن میں رائب کیوں پڑھ رہی ہوں کیوں کہ یہاں وقف کی علامت آرہی ہے اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وقف جائز ہے یعنی یہاں رکنا بہتر ہے اور اگر تجمہ اب اس کا با محابرہ تجمہ با محابرہ تجمہ کیا ہوا زالکل کتاب لا رائب ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں ایسی کتاب ہے لیکنے یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں یہ اس کا با محابرہ تجمہ ہو گیا اب لفسی تجمہ بھی ہو گیا با محابرہ تجمہ بھی ہو گیا یہاں تک سمجھ آگی سب کو یس اور نو میں آنسر کریں اور لاب لائف اور جنہوں نے بھی یس یس لکھا ماشاء اللہ تبارک تعالیف سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اللہ تبارک تعالیف سب کے لئے آسانی فرمائے اللہ تبارک تعالیف سب سے راضی ہوں ٹھیک ماشاء اللہ اب اکتبار پھر میں روائز کر دیتی ہوں سب سے پہلے بلکل میسیز جیم کے نیچے جو سیمبل ہے وہ بھی رموز او کاف میں سے ہے ٹھیک ہے رموز او کاف یہ جو سیمبل ہے یہ سود اور لام ٹھیک ہے سلے آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے کہا جاتا ہے الوسلو اولا یہ بھی جب تجوید میں پڑھیں گے نا تجوید کے قائد اس میں میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ ابھی صرف لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پر فوکس کریں جو سمجھایا جا رہا ہے کیونکہ لفظی اور بامحاورہ ترجمہ دیکھا پورے لفظ کا مطلب یہ ہوگا کس کا میں سمجھیں نہیں آپ کی بات آسف میں ایک دفعہ پھر روائز کر دیتی ہوں پہلے ہم نے اس کا لفظی ترجمہ کیا زالک یہ الیف لام تمام یا سب اور اس کو لام تاریف بھی کہا جاتا ہے کتاب کتاب لا نہیں رائب شک ٹھیک ہے اور انشاءاللہ جیم اور یہ جو سلے ہے اس کا بات میں پڑھیں گے اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ کیا یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں یہاں تک سب نے نوٹ کر لیا جو اپنے نوٹ بنا رہے تاکہ میں بورٹ کلین کر دو yes اور نو میں انسر کریں ہازا بلیک بورڈ نہیں ہازا وائٹ بورڈ بلکل ماشاء اللہ مطلب ہازا ہازہ زالکا تی کا یہ سارے جو ہیں یہ اشارے کے لیے بولنے جاتے ہیں اب زالکا یہ بھی اشارے کے لیے بولا گیا اب ہم اس میں گرامر کے جو پوائنٹ ہیں وہ دیکھیں گے اور تجوید کے جو پوائنٹ ہیں وہ نوٹ کریں گے اب تجوید کے جو پوائنٹ ہیں وہ کیا نوٹ ہوں گے بلکل ماشاء اللہ سب سے پہلے زالکا یہاں تجوید کے پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اس کی ادائیگی کرتے ہوئے اور تجوید جیسا کہ پہلے ہم نے تجوید کے بارے میں پریویس لیسنز میں ہم نے سیکھا کہ تجوید کہتے ہیں حروف کو صحیح حرکات صحیح آواز اور موز اقاف کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا اس کو تجوید کہا جاتا ہے اب زالی کا زال سب سے پہلے تو یہ شروع میں زال جو ہے ہمیشہ زال کو نرمی سے پڑا جاتا ہے زال جو آپ کی زبان ہے زبان کی جو نوک ہے جہاں سے ہماری زبان شروع ہوتی ہے اس کو آپ اوپر والے جو سنایا علیہ ہیں یعنی اوپر والے دو دان اس کے سیرے سے جہاں سے آپ کے اوپر والے دو دان شروع ہوتے ہیں زبان کی نوک کو اوپر والے دو دانتوں کے سیرے پہ رکھتے ہوئے نرمی سے آپ ادا کریں گے زال اور اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے اگر اس میں وسل ساؤنڈ آتا ہے تو یہ سفیریہ لیٹر میں شامل ہو جائے گا یعنی جیسے کہ دال کے بعد آتا ہے زال اور را کے بعد آتا ہے زا زا اگر آپ اس کو زا پڑھیں گے سختی سے پڑھیں گے تو یہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا یہ زا ہو جائے گا حروف سفیریہ میں سے ہم نے زال ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے اس کو تاکہ اس کی ادایگی صحیح مخرج سے ادا ہو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے زال کو ہمیشہ نرمی سے پڑھنا ہے اس کے بعد دیکھیں زال کے اوپر کھڑا زبر ہے ورٹیکل زبر ہے جب بھی ورٹیکل حرقات آئیں گی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آئے گا تو ہمیشہ ہم اسے ایک سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے تو گویا کہ یہاں ہم نے دیکھ لیا اگر ہم زالی کا پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم نے زبر پڑھ دیا زبر زیر پیش جب بھی آئے گا اسے کبھی بھی کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا اسی لیے جب ہم نے دیکھا کہ ورٹیکل زبر ہے کھڑا زبر ہے تو ہم نے اسے ایک سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھا زا زا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں کیا ہے کھڑی حرقات ہے جس کی وجہ سے یہاں تجوید کا قائدہ آ رہا ہے کہ ہم نے جب بھی کھڑی حرقات ہوں گی اسے ایک سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھنا ہے تو ہم نے پڑھا زا اس کے بعد لی کل لی جو ہے اس کو کھینچیں گی نہیں جیسے زالی ایسے نہیں پڑھیں گے کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے اور زبر زیر پیش ان کو کبھی بھی کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا ہمیشہ جو ہے جلدی ادا کیا جاتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو لی کو جلدی سے ادا کر دیا آگے کاف اور لام کو ملا کے پڑھیں گے کیونکہ جب بھی کسی حرف پہ سکون ہوتا ہے اس کو ہمیشہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس لیے یہاں ہم ذا لکل کاف اور لام کو ملا رہے ہیں اور اس کے بعد کاف کے نیچے زیر ہے اس کو جلدی سے ادا کریں گے کھینچیں گے نہیں اس کے بعد دیکھیں یہاں تا الف یہاں خالی آ رہے ہیں اب یہاں وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے پریویس لیسنز جو ہیں سارے لیے ہیں وہ بتائیں یہاں کون سا قائدہ آ رہا ہے ماشاء اللہ دوہ بلکل الف مدہ اور یوزر ایٹ نائن مدہ بلکل ماشاء اللہ الف مدہ آ رہا ہے یہاں الف مدہ کا قائدہ آ رہا ہے قائدہ کیا ہے کہ جب بھی الف خالی ہو اور الف ہے اور الف سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ کا قائدہ ہے اب الف مدہ کی ہم نے پہچان تو کر لی کہ یہاں الف مدہ ہے اب اس کی ادائیگی کا قائدہ ہے کہ جب بھی الف مدہ آئے تو اس کو ٹو سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھا گیا یعنی لا ایسے لکھا گیا اس میں کیا ہے اس میں دو حرف ہیں پہلا حرف لام دوسرا حرف الف اب یہاں بھی کیا آرہا ہے الف خالی ہے اور یہاں دیکھیں لام کے اوپر زبر ہے یہاں بھی مدہ آگیا اس کو بھی ہم نے ٹو سیکنڈ کے لیے کھینچا پھر رائب رائب اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو آگے بھی پڑھنا پڑھے گا لا رائب اپی ہی مطلب اگر آپ کنٹینو کرنا ہے تو پھر آپ لا رائب پڑھیں گے اگر آپ نے یہاں رکھنا ہے جیسا کہ یہاں وقف جائز آرہ تو پھر لا رائب پڑھیں گے با کے اوپر زبر نہیں پڑھیں گے تو ہم نے کیا یہاں سے کھڑا زبر ہے اس کی وجہ سے ایک سینکر کے لئے ہم نے کھینچا پھر اس کے بعد ہم نے یہاں لیے مدہ ہے یہاں پھر ٹو سینکر کے لئے کھینچا یہاں کہ ہم نے وقف کر دیا اس لئے با کو ختم کر کے ساکن کر دیا اگر نہیں رکھتے آگے پڑھتے جائیں گے اور اس کے بعد اب یہ جو دو رموز وقاف ہیں رموز وقاف جیسا کہ میں نے پریویس لیسن میں بتایا تھا بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا لیسن نمبر سیون اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو رموز وقاف کی مکمل جو وضاحت ہے مل جائے گی اب رموز وقاف شوٹ میں بتا دیتے ہیں رموز وقاف ایسے علامات کو کہا جاتا ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ہم نے رکنا ہے یا نہیں رکنا جیسا کہ یہ دو علامات یہاں پائی اور بار بار آئیں گی تو اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ان علامات کے قائد کو سمجھیں کیونکہ اگر آپ قائد کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا جیم آرہ یہاں آپ نے رکنا ہے یا نہیں رکنا ٹھیک ہے اسی طرح کوئی بھی اگر رموز روکاف میں سے علامت آتی ہے جب تک آپ کو اس کا قائد نہیں آئے گا آپ اس کو نہیں سیکھ پائیں گے تو اس لئے کوشش کریں اپنی نورس بک پہ لکھتے جائیں کہ ڈیلی کی ایک قائد ہے اگر سارا کچھ آپ لکھتے جائیں گے اب دیکھیں اسی کلاس میں لفظی تجمہ بامحورہ تجمہ گرامر کے پوائنٹ تجوید کے پوائنٹ اور سب سے اس علامت کو کہیں دیکھتے ہیں تو وہاں رکنا بہتر ہے یعنی ہمیں رکنا چاہیے پڑھتے پڑھتے ہمیں وہاں رکنا چاہیے اگر آپ نہیں رکتے تو یہ بھی جائز ہے اس کے بعد یہاں دیکھیں دوسرا رموز اقاف میں سے آرہا سود اور لام اور بڑی یا ایسے یہاں اگر ہم کہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس پہ الارٹ ہونا ہے کہ اب ہمیں تلاوت میں رکنا ہے یا اپنی تلاوت کو جاری رکھنا ہے اب اس کو جیسے کہ آپ نے یہ یاد کیا نا کہ جیم وقف جائز ہے اسی طرح اگر یہ علامت آجائے سب سے پہلے آپ کو اس کے نام اس علامت کو کہا جاتا ہے ال وسل آولا ال اپنے نوٹس بک میں لکھ لیں وسل آولا یہ نوٹ کر لیں اس کا نام ال وسل آولا اس علامت کو کہا جاتا ہے یعنی یہ جو ہم نے لکھ ہے سود لام بڑی یا یہ ال وسل آولا کا اقتصار ہے اقتصار میں یہ لکھ دیتی ہوں کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹ ہیں جو پہلی دفعہ سنتے ہیں تو انہیں پھر سمجھ میں نہیں آتا اقتصار مقتصر سے ہے مقتصر مقتصر جیسے شورٹ شورٹ سے اچھا اب یہ جو ہے مطلب ال وسل آولا کہنے کی بجائے ہم شورٹ کیا ہے اقتصار کیا ہے سل سواد لام بڑی اور یہاں کیا کیا جاتا ہے یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے اگر یہ آ جائے تو وہاں ہمیں ملا کر پڑھنا چاہیے یعنی ملا کر پڑھنا بہتر ہے جیسے انشاءاللہ اس کے بعد آئے گا فی ہی ٹھیک ہے نیکس کلاس اولا رموز اوقاف کی علامت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں آگے ملا کے پڑھنا چاہیے یہ بھی بہتر ہے جیم سے ہمیں یہ ظاہر ہو گیا اس علامت کا مطلب ہے یہاں ہم رکیں گے وہ بہتر ہے اگر نہیں رکھتے تو جائز ہے اور یہ سولے جو ہے الوصل اولا کی علامت سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم آگے ملا کے پڑھیں گے تو یہ بہتر ہے یہاں تک سمجھ آگیا سب کو یہ سر نو میں انثر کریں ٹھیک ہے ماشاء اللہ اب یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے وہ سٹوڈنٹس چاب نے نوٹس بنا رہے یا جو ان کے علاوہ جو سیکھنے والے ہیں جنہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی وہ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی یہاں تک سمجھ آگئی ہے تو پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں یہاں تک اچھے سے غور سے ساری چیزیں دیکھ لیں اور جنہوں نے نوٹس لکھے ہیں وہ اپنا لفظی نے جیم کے بارے میں کیا پڑا وقف جائز ہے یعنی رکیں گے تو بہتر ہے نہیں رکیں گے تو بھی جائز ہے اس میں ہمیں کیا مل رہا ہے پوزیٹیو ہم سے مل رہا کہ ہم کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے اس میں کوئی وہ نہیں ہے جائز ہے اب سلیج ہے اس بہتر ہے اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جیم جو ہے اس کو آپ نے نظر رکھنا ہے یا آپ نے سود اور لام کو مد نظر رکھنا ہے وہ کیسے بہت سے ایسے سٹوڈنٹ ہیں بہت سے لوگ ہیں جو جب یہ پڑھتے ہیں یہاں رکھتے ہیں کسی کو ہیں تو وہ کیا کریں وہ ملا کے پڑھ لیں دیکھیں یہ ہماری سہولت کے لئے کیا گیا ہے تاکہ ہمیں پڑھنے میں روف کی ادائیگی کرنے میں آسانی ہو تو یہ آپ پھر ریپنٹ کرتا ہے کہ آپ لمبی آیت پڑھ سکتی ہیں بہ آسانی اور آپ کا سانس نہیں ٹوٹتا تو پھر آپ خوشش کریں اگر سانس ٹوٹتا ہے لمبی آیت نہیں پڑھ سکتے تو جین کو فولو کر لیں مطلب دونوں کو کر سکتے جی جی الحمدلللہ سم الحمدللہ اور کسی کا کوئی کسٹن علیف مدہ کا کنسپٹ پلیز ایکسپلین کر دیں ملکل علیف مدہ جب جب مدہ مدہ جب بھی آپ کو پہچان ہو جائے گی پہچان کیسے ہوگی خالی علف دیکھیں گے اس سے پہلے زبر دیکھیں گے تو وہ یقیناً علف مددہ ہے اور جب آپ پہچان کر لیں گے تو پھر اس کی ادائیگی کریں گے اس کو ٹو سیکنڈ کے لیے سٹریچ کریں گے کھینچ کے پڑھیں گے جیسا کہ ہم نے یہاں پہچان کر لی کہ یہ علف مددہ ہے تو ہم کتابو نہیں پڑھیں گے کتابو دیکھیں کتاب علف کو ہم نے کھینچ دیا کیوں علف مددہ تھا ہو گیا آپ کا کونسیپٹ کلیر ٹائمنگ نو سے گیارہ یوکے نو سے گیارہ کلاس کی ٹائمنگ ہے لیکن جو انڈویجن کلاسز دی جاتی ہیں جو تفسیر کی کلاسز تجویر کی اور دوسری کلاسز ہیفز کی کلاسز علیدہ سے دی جاتی ہیں سب کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہے اس کلاس کی ٹائمنگ نو سے گیارہ ہے جو ابھی جس پہ آپ آئے ہیں آمین اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ سب کو بھی عجرِ عظیم مطاف فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے جیت تجویر کی تعریف لکھوا دوں ٹھیک ہے میں لکھوا دیتی ہوں لیکن مزید آپ جب پریویس لیسن کو آپ دیکھیں یہ ہمارا لیسن نمبر نائن ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہمارے لیسن گزر چکے ہیں لیسن وان ٹو ٹھیک ہے لیکن وہ سٹوڈنٹس یا وہ بہن بھائی جو اس کلاس میں آج نیو آئے ہیں اور وہ اس کلاس کو جائن کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیو پہ جا کے پریویس لیسن کو ضرور ضرور ایکسس کریں کیونکہ قرآن کریم کی پہلی آیت سے شروع کروایا گیا ہے اور ہر روز ایک آیت سب کے لیے کرنا بے شک کوئی بچہ ہے بڑا ہے بڑا ہے مرد ہے عورت ہے کسی کے لیے مشکل نہیں ہے اور اتنا ڈیپلی جو ہے ایکسپلین کیا جا رہا ہے آپ کو جس میں لفظی تجمہ ہے با محاورہ تجمہ ہے گرامر کے پوائنٹس ہیں تجوید کے پوائنٹس ہیں میرے خیال سے اس سے اچھا موقع آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ اس کو ایکسس کریں تاکہ ابھی دیکھیں آج سورت البقرہ کی آیت نمبر ٹو ہے اور اس سے پہلے ہم نے سورت البقرہ کی ایک آیت کی ہے اور سورت الفاتحہ کی ساتھ آیات کی ہیں تو میرے خیال سے یہ جو آگے نیکسٹ فور ڈیز آف آ رہا ہے جس میں ہماری کلاسیز نہیں ہوں گی تو اگر آپ پریویس لیسنز کو ایکسس کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ آپ ریگولر کلاسیز میں جو ہے شامل ہو سکتے ہیں اور تجوید کی تاریف بلکل میں بتا دیتی ہوں تجوید جو ہے کہتے ہیں صحیح حرکات کے ساتھ اور رموزِ اقاف کا خیال رکھتے ہوئے صحیح طرح سے حروف کی ادائیگی کرنا اس کو تجوید کہا جاتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہی نہیں پتا تجوید کسے کہا جاتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خوبصورت آواز میں پڑھنا تجوید ہے ایسا نہیں ہے خوبصورت آواز تو کسی کے بھی ہو سکتی ہے تجوید کہا جائے گا جب ہم قرآن کریم کو حرکات کا رموزِ اقاف کا خیال رکھتے ہوئے ادا کریں تو وہ ہوگا قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا یعنی تجوید سے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھیں کہ یہ لا ہے ٹھیک ہے لا ہے کون سا لا ہے یہ لکھا ہے لا ہے نہیں اس کا مطلب ہمیشہ ہوگا نہیں لیکن اب یہاں ہم لا اس کو کھینچ کے پڑھیں گے تو اس کا مطلب نہیں ہوگا اگر ہم اس کو کھینچ کے نہیں پڑھتے اور صرف ہم لا پڑھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کے لیے ٹھیک ہے اب ناؤز بلا منزالک اگر ہم یہاں لا رائب نہیں پڑھتے اور بغیر کھینچے بغیر تجوید کے پڑھ دیتے ہیں لا رائب تو مطلب ہم نے کیا اس کا ترجمہ کر دیا شک کے لیے ناؤز بلا منزالک کہ یہ کتاب شک کے لیے ہے استغفراللہ ربی من کلی زمبین و عطوب علیک کہ صرف اور صرف ہم نے کیا کیا لا کو کھینچا نہیں تو جب ہم نے کھینچا نہیں تو ہمارا ٹوٹلی جو اس کے میننگ سے وہ چینج ہو گئے غلط ہو گئے تو دیکھیں یہ کتنی کتنی بڑی غلطی ہے اور بہت سے ایسے لوگ جنہیں تجوید نہیں آتی جنہوں نے سیکھا نہیں ہے ان کے لیے تو معافی ہے لیکن جن کے پاس سورسز ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں دیکھیں آج کا جو دورہ نا یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کچھ سیکھنا چاہیں کچھ بھی سیکھنا چاہیں تو ہم اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور ہم اگر نہیں سیکھتے تو وہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں پہلے یہ سارا کچھ سیکھنے کے لیے مدارس میں جانا پڑتا تھا مساجد میں جانا پڑتا تھا ابھی کسی مطلب آپ اکیڈمی میں جا کے سیکھ سکتے ہیں کہیں بھی جانا پڑتا ہے سیکھنے کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑتا تھا دور دور گھر سے رہنا پڑتا تھا لیکن یہاں دیکھیں سمہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی سہولیات میسر کی ہیں کہ صرف آپ نے ایک موبائل کے کلک پہ آپ نے اپنے موبائل پہ صرف سرچ انجن میں جا کے آپ نے لکھنا ہے اور سارا کچھ آپ کے سامنے تو یہاں بھی اگر ہم نہ سیکھیں تو پھر تو ہمارا محاسبہ ہوگا یعنی اگر ہم بیٹھے رہتے ہیں فضولیات میں یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا ادھر ٹائم پاس کر لیا ادھر کر لیا مطلب دنیاوی کاموں میں سارا ہم سوشل میڈیا یوز کرتے رہیں تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا کیا ہوگا آپ کا وقت جو ہے اس کا زیا ہوگا جیسا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے تمام سٹورنس کو ہمیشہ یہ بات سمجھاتی ہوں کہ یہ جو وقت ہے نا وقت یہ وقت نہیں ہے یہ ہماری زندگی کے لمحات ہیں ایسے لمحات ہیں جیسے جیسے گزرتے جا رہے ہیں نا یہ واپس نہیں آئیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ وقت گزر رہا ہے وقت نہیں گزر رہا ہماری زندگی گزر رہی ہے ہماری ایسے زندگی گزر رہی ہے جو ہم دنیا کی جتنی بڑی دولت لے آئیں جتنی بڑی طاقت لے آئیں اس لمحات کو اس زندگی کو ہم واپس نہیں لے کے آ سکتے تو اس لیے جو آپ کی زندگی کے لمحات ہیں یہ جو وقت ہے اس کی قدر کیا کریں اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اچھے اچھے کاموں میں سپینٹ کریں تاکہ ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہماری زندگی کے یہ لمحات جو ہیں وہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہوں اب دیکھیں میں کلاسز دیتی ہوں ریگلر میری کلاسز ہوتی ہیں مطلب میں انڈویجن کلاسز دیتی ہوں سیپریٹ کلاسز دیتی ہوں اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو انڈیا سے تھے یو ایسے سے تھے یو اے ای سے تھے پاکستان سے تھے مطلب وہ ہمارے ٹائم کے ایکورڈنگ کلاسز نہیں لے پا رہے تھے سپیشل ان سب لوگوں کے لیے اس کلاسز کا آغاز کیا گیا تاکہ وہ اپنے ٹائم کے مطابق جب وہ فری ہوں تو وہ جا کے ان لیسنز کو ایکسس کر لیں کیوں صرف اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو سیکھنے کے بعد وہ آگے کسی کو سکھائیں جب تک جب تک ہم کچھ اچھا کام کرتے ہیں اور ہماری طرف دیکھ کے کوئی اور ایسا اچھا کام کرتا ہے ہمیں بھی اتنا عجر ملتا ہے اور ان کو بھی اتنا عجر ملتا ہے اسی طرح آگے 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 یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جتنی بڑی چین ہوگی ہمیں اس کے عجر و سواب اتنا ہی ملے گا جتنا آگے کرنے والے کو انشاءاللہ العزیز تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے سانیہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ سیکھنا سکھانا قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق طاف میں بلکل آپ مکیمان نے اسلامی سینٹر لکھیں گی تو آپ کو مل جائے گا چینل باقی میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے میں نے سب کو انصر کر دیا پھر بھی کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کیا اب ہم اس میں دیکھیں گے عربی گرامر کے پوائنٹس ٹھیک ہے عربی گرامر کے پوائنٹ آپ دیکھیں یہاں سب سے پہلے ہی ہمیں مل جاتا ہے رالی کا اس کے بارے میں آپ لکھیں گے کہ اسے اسم اشارہ کہا جاتا ہے اسم اشارہ کہا جاتا ہے یعنی ذالکہ کہیں بھی آئے گا یہ اشارے کے لئے استعمال ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے this is book ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں ذالکہ کتاب یہ کتاب ہے پھلکل سیم لائے کسی طرح ذالکہ اسم اشارہ کے لئے آتا ہے اب ذالکہ کے ساتھ ساتھ آپ لکھ لیں ہازہ ہازہ یہ بھی اسم اشارہ میں سے ہے اس کے بعد ہازہی جو آپ نے نوٹس بنا رہے ہیں وہ لکھ لیں یہ ہازہی یہ بھی اسم اشارہ کے لئے آئے گا تل کا کیونکہ یہ میں اس لئے آپ کو ایکسٹرا بتا رہی ہوں جب آگے ان میں سے کوئی اور آئے گا تو پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کیا ہے گرامر میں اس کی کیا اہمیت ہے اس کا کیا نام ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے حرکات کا کیا کرنا حرکات کا کیا کرنا میں سمجھیں نہیں آپ کا سوال دوبارہ سے اس کو رائٹ کریں پاک کوئی ٹھیک ہے اب یہاں ٹھیک ہے ہازہ ہازہی تی کا اور جیسا کہ آج کے لیسن میں تھا ذا لکا یہ اسم اشارہ کے لئے آتے ہیں یعنی کسی طرف اشارہ کے لئے اب صرف آپ نے یہ سمجھنا ہے اب کون سا مذکر اشارہ کے لئے آتا ہے مونس اشارہ کے لئے آتا ہے دور کے لئے آتا ہے قریب کے لئے آتا ہے یہ ہم جیسے جیسے آتے جائیں گے ویسے ویسے سمجھتے جائیں گے ٹھیک ہے ذا لکا یہ یہاں یہ یعنی کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے اور وہ قرآن کریم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں تک سمجھ آگئی بلکل اب ذا لکا جو ہے اسی طرح کہیں آپ کو یہ بھی ملے گا ذا لکا یہ ذا ہے ٹھیک ہے مطلب لام کے نیچے زیر ہے اب یہاں نون آ رہا ہے ذا لکا اگر یہ تلکا ہے تو کہیں آپ کو تانی کا بھی ملے گا اس کو بھی نوٹ کر لیں تلکا تانی کا ذا لکا ذا لکا یہ دونوں نوٹ کر لیں حرکات کا کیا کرنا ہے جی حرکات کا کیا کرنا ہے مجھے پھر بھی آپ کی سمجھ نہیں ہے لیکن میں بتا دیتی ہوں حرکات جو ہے تجوید جب ہم کرتے ہیں قرآن کریم کی تجوید کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حرکات کی ادائیگی تجوید کے قائد کے مطابق کرتے ہیں کیسے اب حرکات کی ادائیگی کیسے اگر زبر زیر پیش ہے تو اس کو کھیجتے نہیں ہیں اگر الٹی حرکات ہیں کھڑی حرکات ہیں تو اس کو ایک سیکنڈ کے لیے کھینچتے ہیں مدہ حروف ہیں تو ٹو سیکنڈ کے لیے کھینچتے ہیں بڑی مد ہے تو پانچ سیکنڈ کے لیے چھوٹی ہے تو تین سیکنڈ کے لیے اسی طرح ڈیلی کی کلاس میں جیسے جیسے حرکات کا آتا جائے گا میں آپ کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی کیونکہ ایک ہی دفعہ سارا بتا دوں گی تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے بہت سے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو بیسک سے سیکھ رہے ہیں جنہیں بالکل بھی نہیں پتا تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جب مشکل چیز دیکھتے ہیں تو وہ سیکھنے کی ان کی جو ان کا شوک ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے بس کا کام نہیں یہ تو بہت مشکل ہے یہ تو وہ کر سکتے ہیں جو بہت پڑے لکھے ہیں جن کے پاس زیادہ علم ہے جو لکھنا پڑنا جانتے ہیں تو ہم نے اس کلاس کو ایسا بنانا ہے ہر ہر وہ شخص ہر ہر وہ مرد عورت بچہ بڑا کوئی بھی ہے کوئی بھی ہے وہ اس کو بہ آسانی سیکھ جائے سمجھ جائے تاکہ اس کو قرآن کریم جو ہے اس کے معنی مفہوم سمجھ میں آ جائیں نہ تو اسے یہ ہو کہ مجھے لکھنا نہیں آتا تو میں یہ نہیں کر سکتا مجھے پڑنا نہیں آتا تو میں یہ نہیں کر سکتا مجھے عربی نہیں آتی تو میں یہ کیسے کروں گا مجھے اردو نہیں آتی تو میں یہ کیسے کروں گا میں دعوے سے یہ بات کرتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ سمالحمدللہ کوئی بھی کوئی بھی اس کلاس میں آئے گا بے شک اسے لکھنا آتا ہے لکھنا نہیں آتا پڑنا آتا ہے پڑنا نہیں آتا ہر ہر شخص ہر طالب علم وہ اس میں آئے گا وہ اس سے سیکھ کے ہی جائے گا یہ مجھے پتہ ہے کیوں کیونکہ میں اتنے آسان طریقے سے آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر سکرین کے سامنے آپ بٹھا دیں گے کلاس ختم ہونے کے بعد آپ اس سے کچھ سوالات کریں گے تو آپ کو وہ انسر کر دے گا تو اس لئے مجھے خود پہ اور اپنے اللہ پہ یقین ہے کیوں اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے نصیحت کے لیے ذکر کے لیے آسان کر دیا کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کیا ہے کوئی پڑھنے والا کیا ہے کوئی ذکر کرنے والا تو جب ہمارے رب نے جو ہمارا مالک ہے خالق ہے رازق ہے جس کی یہ کتاب ہے جو اس کا کریٹر ہے بنانے والا ہے جب اس نے خود کہہ دیا کہ میں نے اس کو آسان کر دیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے اس میں تو گرامر مشکل ہے تجوید مشکل ہے لفظی تجمہ مشکل ہے با محاورہ تجمہ مشکل ہے کچھ ایسا نہیں ہے کیوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرما دیا کہ میں نے آسان کر دیا تو یہ آسان ہے انشاءاللہ تو ہم نے اسے سیکھنا ہے ہم نے پڑھنا نہیں ہے ہم نے سیکھنا ہے جیسا کہ میں ایوری ڈی آپ کو لیسن میں بتاتی ہوں کہ سیکھنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے پڑھنا پڑھنے کے لئے ہمیں کتاب چاہیے سامنے رکھیں گے اس کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا لیکن اگر ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ سیکھا ہوا ہمارے دل و دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ کہ سیکھنے والے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکو من تعلم القرآن و علمہو کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے سبحان اللہ تو ہم نے سیکھنے سکھانے والوں میں سے بننا ہے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ شمار فرمایا ہے الحمدللہ سمالحمدللہ اب یہاں تک بتائیں سب کو سمجھ آگی یس اور نو میں انصر کریں اور میں یہ بھی آپ کو ہمیشہ اڈوائس کرتی ہوں کہ اپنے نوٹس بنائیں نوٹس بنائیں اس کا فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ آگے جیسے آپ سیکھ رہے ہیں نا بلکل step by step آپ آگے کسی کو سکھا سکتے ہیں اپنے بچوں میں اس کو develop کر سکتے ہیں اگر بیوی سیکھ رہی ہے تو husband کو سکھا سکتے ہیں husband سیکھ رہی ہے تو بیوی کو سکھا سکتے ہیں کوئی بہن سیکھ رہی ہے تو آپ نے دوسری بہنوں کو مطلب کسی نہ کسی میں ہم اس کو ڈویلپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے شرط کیا ہے خود اس کو سیکھنا ہوگا آپ دیکھیں اس کلاس میں ایسا نہیں آپ آتے ہیں میں پڑھتی جاتی ہوں پڑھتی جاتی ہوں آپ بیٹھ کے سنتے جائیں سنتے جائیں تو اس سے یہ ہوگا ہمیں عجر و سواب تو مل جائے گا کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں آپ آگے سے سن رہے ہیں لیکن آپ سیکھ نہیں پائیں گے اب قرآن کریم اس لئے نازل نہیں ہوا کہ ہم صرف اسے پڑھتے رہیں اس لئے نازل ہوا ہے کہ ہم اسے ہدایت حاصل کریں اس کو سیکھیں سمجھیں اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا باتیں کی ہیں ہمارا جو مالک ہے خالق ہے وہ ہمارے سے کیا چاہتا ہے کیوں ہمیں پیدا کیا کیا ہم سے کروانا چاہتا ہے کس کام سے ہمیں منع کرتا ہے تو یہ جتنے بھی انسٹرکشنز ہیں اگر ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے تو ہی ہم اپنی زندگی جو ہے قرآن کریم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں کوئی بھی مولوی ہے ملہ ہے کوئی بھی عالم ہے عالمہ ہے کاری ہے کاریا ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ دین صرف ان کے لئے ہے تو ایسا نہیں ہے یہ تمام انسانوں کے لئے اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہم سب کے لئے یہ صرف مولویوں کا یا عالمہ کا مولمہ مولمہ کا کاری کاریا کا حافظ حافظہ کا یہ فرض نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا عمل کرنا آگے بتانا یہ ہم سب کا فرض ہے ہم سب کا فرض ہے کیونکہ یہ ہمارے خالق کی کتاب ہے جو ہم سب کا خالق ہے اور اس کتاب پہ ہم سب کا ایک جیسا حق ہے اور اس پہ ہمارا کیا حق ہے یہ حق ہے کہ ہم اس کو سیکھیں سمجھیں اور اس پہ عمل کریں اور پھر اس کی تبلیغ کریں ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے لیسن سے ریلیٹڈ سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انرولمنٹ کے لئے ریجسٹریشن کے لئے آپ کا کوئی بھی سوال ہے وہ آپ ہماری جو افیشل ورسپ ہے اگر آپ آپ ہمارے ٹک ٹاک پیج پہ جائیں گے وہاں آپ کو نظر آ جائے گا وہاں جا کے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں اللہ حل ازیز افیشل ورسپ جو ہے اس سے آپ کوئی بھی ملومات لے سکتے ہیں ابھی کے لئے کلاس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں جی ٹائم نو سے گیا رہا ہے اس کلاس کا لیکن اس کے علاوہ جو کلاسز ہوتی ہیں تمام کلاسز کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کسی کا کوئی سوال ہے یس اور نو میں انسر کریں پھر ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ یہاں آپ کے ریل نیم نہیں آتے مجھے نہیں پتا کہ آپ ہمارے ریگولر سٹوڈنٹس ہیں یا مکھی ماندی اسلامی سینٹر میں آپ ریجسٹرڈ ہیں ریل نیم جس کا آتا ہے مجھے فوراں پتا چل جاتا ہے کہ وہ ہمارا سٹوڈنٹ ہے لیکن ریل نیم نہیں آتے تو ان کا مجھے پتا نہیں چلتا امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ ویڈیو کے نیچے بھی کمٹ کر سکتے ہیں اور اپنے اپنے ورسپ گروپ میں بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اب یہ کے لئے مجھے اجازت دیں دعا میں یاد رکھئے گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ